روزے کی حالت میں بال اور ناخون کاٹنا کیسا ہے ناخون کے بارے میں میں بعد میں بتاؤں گا اس سے پہلے بال کے بارے میں آپ سبی حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انسان کے بدن میں تین قسم کے بال ہیں پہلی قسم وہ ہے کہ جن کا کاٹنا بالکل ناجائز اور حرام ہے دوسری قسم وہ ہے کہ جن بالوں کا کاٹنا ضروری ہے واجب ہے اگر آپ نہیں کاٹیں گے تو گنہگار ہوں گے اور تیسری قسم کے وہ بال ہیں کہ جن بالوں کے کاٹنے اور نا کاٹنے پر شریعت خاموش ہے تو پہلی قسم کہ جن بالوں کے کاٹنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی کہ جن بالوں کا کاٹنا ناجائز اور حرام ہے وہ ہے داڑھی کے بال یہ داڑھی رکھنا مرد کے لیے واجب ہے ضروری ہے اب اگر کوئی شخص رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں داڑھی کے بال صاف کرتا ہے یا کرواتا ہے تو یہ گناہ کا کام ہے اور اس عمل کی وجہ سے آپ کا روزہ مکرو ہو جائے گا کیونکہ روزے کی حالت میں آپ کوئی بھی گناہ کا کام کریں گے تو آپ کا روزہ مکرو ہوگا تو آپ روزے کی حالت میں اگر داڑھی کے بال صاف کرتے ہیں یا صاف کرواتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا روزہ مکرو ہو جائے گا دوسری قسم کے وہ بال کہ جن بالوں پر شریعت خاموش ہے کہ آپ چاہیں تو کاتے اور چاہیں تو نہ کاتے جیسے کہ سینے کے بال ہیں یا ہاتھ کے بال ہیں یا پیر کے بال ہیں کہ ان بالوں کے کاتنے پر شریعت خاموش ہے حدیث میں کہیں اس طریقے کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس سے پتا چلے کہ آپ سینے کے بال کاتیں یا نہ کاتیں بدن کے بال کاتیں ہاتھ کے بال کاتیں یا نہ کاتیں تو اس پر شریعت خاموش ہے اب آپ کو اختیار ہے آپ چاہیں تو ان بالوں کو صاف کریں اور چاہیں تو نہ صاف کریں لیکن اس کے اندر تھوڑی سی تفریق ہے تھوڑا سا فرق ہے مرد اور عورت میں کہ مرد کی خوبصورتی سینے پر بال رکھنے میں ہے اور عورت کی خوبصورتی سینے کے بال کو صاف کرنے میں ہے اگر کسی خاتون کسی عورت کے بدن پر زائد بال نظر آ جائے یا سینے پر بال نکل آئے تو ایسی صورت میں حکم یہی دیا جائے گا کہ وہ ان بالوں کو صاف کر لیں تو اس کے لئے بہتر ہے لیکن اگر کوئی مرد اپنے سینے کے بال صاف کرے تو اس کی مردانگی کے خلاف ہے بہتر یہی ہے کہ ان بالوں کو نہ صاف کریں کیونکہ مرد کا تقاضی یہی ہے کہ بدن پر جو بال ہوں سینے پر جو بال ہوں ان بالوں کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن اگر کٹ لے صاف کر لے جسری قسم کے وہ بال کہ جن بالوں کا صاف کرنا جن بالوں کا کاٹنا واجب اور ضروری ہے اگر وقت پر آپ نہیں کاٹتے تو آپ گنہگار ہوں گے وہیں بغل کے بال اور زیر ناف کے بال چالیس دن تک اگر کوئی شخص بغل اور زیر ناف کے بال کو صاف نہیں کرتا نہیں کاٹتا تو پھر ایسی صورت میں وہ شخص گنہگار ہوگا اس حالت میں اگر وہ نماز بھی پڑھے گا تو اس کی نماز مکروح ہو جائے گی تو روزے کی حالت میں بھی آپ ان بالوں کو صاف کر سکتے ہیں ان بالوں کو صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں کوئی کراہت کوئی قباہت نہیں اگر چالیس دن سے زیادہ گزر چکے ہیں تو پھر آپ کے لئے تو ان بالوں کا صاف کرنا واجب اور ضروری ہے اگر صاف نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے روزے پر فرق پڑے گا نماز کی طرح آپ کا روزہ بھی مکروح ہو سکتا ہے آپ کے لئے ضروری ہے کہ بغل کے بال اور زیر ناف کے بال صاف کریں روزے کی حالت میں بھی آپ ان بالوں کو صاف کرتے ہیں تو آپ کے روزے پر کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ کوئی شخص زیر ناف کے بال صاف کر رہا ہے روزے کی حالت میں اور ایسی صورت میں اس کی شہوت بھڑک رہی ہے وہ بھٹکنے لگتا ہے اور پھر اپنے عزوے مخصوص سے کھیلنے لگتا ہے لطف اور مزہ لینے لگتا ہے تو اس عمل کی وجہ سے کہا جائے گا کہ آپ کا روزہ مقروح ہو جائے گا اور کوئی شخص ایسا ہے جس کو ڈر اور خوف ہے کہ اگر میں اس بال کو صاف کروں گا تو بھٹک سکتا ہوں شہوت کی وجہ سے فیضل سکتا ہوں تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ ان بالوں کو یعنی زیر ناف کے بالوں کو آپ روزے کی حالت میں نہ صاف کر کے آپ رات کی حصے میں آپ ان بالوں کو صاف کریں اگر آپ کو در اور خوف ہے اگر در اور خوف نہیں ہے آپ کو اپنے اوپر بلیب ہے کنٹرول ہے کہ میں ان بالوں کو روزے کی حالت میں بھی صاف کروں گا اور شہوت کا تھوڑا سا بھی در نہیں ہے تو پھر آپ ان بالوں کو بلکل روزے کی حالت میں صاف کر سکتے ہیں صاف ہی کیا کر سکتے ہیں آپ کو صاف کرنا چاہیے اب رہا مسئلہ ناخون کاٹنے کا بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں ناخون کاٹ دوں تو پھر روزے کے اندر فرق پڑ جائے گا ناخون کا بھی روزہ ہوتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بال کا بھی روزہ ہوتا ہے تو دیکھئے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ روزے کی حالت میں آپ ناخون بھی کاٹ سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ناخون بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اس کے اندر گندگی جم جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے وہ یہ سوچ کر ناخون نہیں کاٹتے ہیں کہ میرا روزہ خراب ہو جائے گا ایسا بلکل نہیں بلکہ ناخون کو کاٹنا ساپ کرنا یہ نظافت ہے طہارت ہے پاکی ہے آپ پاکی کا خاص خیال لگتے ہوئے روزے کی حالت میں بھی ناخون کو کاٹ سکتے ہیں کاٹ ہی نہیں سکتے ہیں بلکہ ناخون اگر بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو روزے کی حالت میں آپ کو ناخون کاٹ لینے چاہئے موسیقی موسیقی